دوسرا فرمان سنیئے حضرت عائشہ فرماتی ہے آمنہ کے لال نے فرما انا قائد المرسلین والا فخرا انا اول شافیم و مشفیم والا فخرا انا خاتم النبیین والا فخرا آقا فرماتے ہیں رب نے مجھے رسولوں کا قائد بنا کے ویجا ہے رب نے مجھے نبیوں کا امام بنا کے ویجا ہے رب قیامت کے دل سب سے پہلے مجھے ہی شفاعت کا حکم دے گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی و انا خاتم النبیین اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے ویجا ہے قرآن بھی ہی کہہ رہا ہے ماں کون محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں پھر زندگی نے ساتھیا تو اس آیتیں کلام کریں گے فرمایا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہم نے آخری نبی بنا کے ویجا ہے آخری رسول بنا کے ویجا ہے قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے میرے نبی کا فرمان بھی یہی کہہ رہا ہے یہ دیوانے بھی دیوانہ وار ہو کے یہی کہہ رہے ہیں قولِ رسولِ حادی اے لہ نبی عبادی قولِ رسولِ حادی اتنا آپ سارے بولو اے لہ جن بچوں کی دستار ہے آپ بولو یا آپ بولیں گے تو یہ سارے بولیں گے اتنا بولو ہے لا نبی عبادی چلو میں پہلے برعال اتنا آپ کو بولیے ذرا ہے لا نبی عبادی بولیے لا نبی عبادی ہے لا بولیے بولیے قولِ رسولِ حادی ہے لا ہے لا نبی عبادی قولِ رسولِ حادی ہے لا نبی عبادی چار طرف منادی چار طرف منادی ہے لا نبی عبادی اب چاروں طرف سے آواز آئے پیار سے بولو چاروں طرف منادی نبی عبادی آئیے یار موضوع کی طرف بڑھتے ہیں ختمِ نبوت پہ بات کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اس لیے مجھے نہیں یاد کہ میں نے ملاتی کسی تقریر میں بھی سوڑیں گی ختمِ نبوت پہ بات نہ کی ہو اس لیے یہ باتیں کرنا ضرورت سمجھا آج میں جس موضوع پہ چند باتیں کرنا چاہوں گا قرآن کی آیات کا سہارہ لے کے وہ یہ ہے کہ نبی کا عدب کیا شہ ہے آج آپ چتنا پرفتن دور دیکھ لو ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ایک زمانہ مہینہ تھا سنا جاتا تھا سال بعد کوئی فتنہ نکلا پھر سنتے تھے کہ مہینوں بعد نکلا اب تو یہ وہ دور آ گیا صبح فتنے شام فتنے شام سنو تو رات کو فتنے رات سنو تو صبح فتنے اس پر فتن ماحول میں بھی آپ میری بات سے اتفاق کریں نہ کریں علماء یقینا پوری سو فیصد تاہید کریں گے ہم نے آج تک نہیں دیکھا یار کسی بدماج نے عمل سے آپ کو دور کیا ہو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہمیں کسی نے یہ کھلپا کے نہیں سنایا کہ یہ بندہ یہ مولوی یہ انجینئر یہ پیر یہ کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑی جائے یا یہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ زکاة نہ دی جائے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ حج نہ کیا جائے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ صدقات نہ دی جائے پتا چلا اس پر فتن ماحول میں بڑے بڑے محقق آئے بڑے بڑے نام نے ہاتھ سکا لہرائے بڑے بڑے یار انجینئر بھی آئے بڑے بڑے پیر بھی آئے مولوی بھی آئے شیخ القرآن شیخ الحدیث بھی آئے ہم نے کسی کو بھی عمل سے دور کرتا نہیں دیکھا لیکن ایسے ایک نہیں درجنوں کلپ میں بتا سکتا ہوں عدب سے دور کیا جا رہا ہے اس قوم کو آج عمل سے نہیں عدب سے دور کیا جا رہا ہے آپ مانو نہ مانو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اگر عدب نہیں ہے تیری نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی عدب نہیں ہے تیرے کعبے کے پھیرے تجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گے عدب نہیں ہے تیرے سلانہ رمضان کے روزے کوئی فائدہ نہیں دیں گے عدب نہیں ہے تیری زکاتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی میں عمل سے دور نہیں کر رہا لیکن جس چیز سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے اس کے قریب کرنا چاہ رہا ہوں عدب پہلے ہے نمازیں بعد میں ہیں آپ کے لیے یہ نیا میں نے پہلے کہا علماء کے لیے یہ نیا نہیں ہے آپ نے صرف اتنہ ہی سنایا کہ جی قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا کیا کرنا یار ایسی لاکھوں ہزاروں کروڑوں نمازوں کو سجدے تو تو نے کیے ہیں لیکن یہ کہکی کرتا رہا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ٹکرے تو تو مارتا رہا نظریہ تیرا یہی تھا کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا قیام تو تو لمبے لمبے کرتا رہا نظریہ تیرا پھر بھی یہی تھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں کئی بدبختوں نے تو یہاں تک لکھ لیا کہ معاذ اللہ نبی کا عدب بڑے بھائی جتنا کیا جائے اسی خط میں نبوت والی آیت کو پڑھ کے مجھے عقیدہ تو بتا یار مآکان محمد ابا احد من رجالکم آپ مجھے بتاؤ کدر والو یہاں آپ کے علاقے میں بھائی کا رتبہ بڑا ہے یا باپ کا بولیے بھائی کا رتبہ بڑا ہے یا باپ کا باپ کا رتبہ بڑا ہے قرآن میں دیکھ میرا رب رب ہو کے فرما رہا ہے اے محمد آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اشارہ سامنے رکھو پھر مزا آئے گا آپ کو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں باپ یہاں ہے بھائی یہاں ہے بھائی کا رتبہ نیچے ہے باپ کا رتبہ بڑا ہے میرا رب فرما رہا ہے محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یہاں یہ کیسے شیخ القرآن ہے یار قرآن کو کیسا سمجھا ہے تم نے کہ نبی کو بھائی کے درجے پہ لارے ہو رب تو باپ بھی نہیں مان رہا رب تو باپ بھی نہیں کہہ رہا تم بھائی کے درجے پہ لارے ہو پھر مجھے کہنے دیا جائے بغیر عدب کے نمازیں قبول نہیں ہیں بغیر عدب کے روزیں قبول نہیں ہیں بغیر عدب کے زکاة قبول نہیں ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا تم ایک نہیں ساٹھ سال نہیں ترے سن سال نہیں ایک سو ساٹھ سال سجدے کرتے رہو قرآن کہہ رہا ہے ہمیں کہا جاتا ہے جیئے یا رسول اللہ کہنے والے نبی نبی اتنا کرتے ہیں کہ رب کے ساتھ ملا لیتے ہیں میں نے کہا قرآن کی آیت کھولنا تیرا کام ہے ہمیں بتانا تیرا کام ہے کہ یہاں رب کا ذکر ہے محمد کا نہیں یہاں اللہ کا ذکر تو ہو رہا ہے نبی کا نہیں ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے جس رب کا کلمہ پڑا ہے وہ کلمہ بھی بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نبی کو خدا کے ساتھ نہیں ملا رہے ملائی وہ شہ جاتی ہے جو جدا ہو ہمارا کی دائی ہے محمد تو خدا سے جدا بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں وہ لوگ بھی ذرا کان کھول کے سنیں جنہوں نے دیواروں کی ٹائلوں میں مسجدوں کے باہر لکھ دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدُوْمَا اللَّهِ اَحْدَا ہم یار اتنے بڑے عالم تو نہیں لیکن ہم روٹی کو گوگو کہنے والے بھی نہیں کالے کو سفید کہنے والے بھی نہیں گورے کو کالا کہنے والے بھی نہیں یہ ہمیں پھر سمجھا دیا جائے یہ آیت لکھ کے غلط شریح کی جاتی ہے کہ جی اللہ کے گھر میں غیر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے کسی غیر اللہ کو نہ پکارا جائے میں نے کہا ہم آپ کی مانیں گے آپ کے پیچھے چلیں گے لیکن جو بات آپ کریں گے پھر اسی پر رہیں تو تب کہنے لگا جی ٹھیک ہے بتائیے میں نے کہا آپ اگر اسی بات دریں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُوْمَا اللَّهِ اَحْدَا رب کے لعوات کسی کو نہیں پکارنا مسجد میں داخل ہوئے آزان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیوانے نے ہاتھ پکڑ لیا ابھی تو کہا کہ غیر اللہ کی بات نہیں کرنی ہے ابھی تو کہا کہ رب کیا ذکر لینا ہے رب کا نام لینا ہے کیوں ٹنڈی ماری جا رہی ہے اللہ کے نام کے بعد کیوں نام محمد رب کے گھر میں لے رہے ہو پھر آگے چلو نماز پڑی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط اللہ دینا انامتا لیہم دیوانا پھر بول گیا ابھی تو کہا کہ کسی سے مدد نہیں مانگنی کسی کے پیچھے نہیں چلنا پھر رب سے کیوں کہہ رہا ہے اللہ ان کی را چلا جن پہ انام ہوا ہے اگر تجھے نظر نہیں آ رہے آئے ان علماء کے سر پہ قرآن رکھ اللہ کی عزت کی قسم میں سب کو نہیں جانتا میں صرف تین چار کو جانتا ہوں لیکن سنی عقیدہ اتنا کھرا ہے ہم سب کے سرف سے سمائنگی کر کے کہہ رہے ہیں ان سب کے سر پہ قرآن رکھ دہلیزِ حرم پہ لے جا تم تو سٹیج دیکھ کے نظریہ بیان کرتے ہو تم تو بڑے ہوتلوں میں جا کے بھی بکتے نظر آتے ہو اندر تا ٹیبل تم دیلنگ کرتے نظر آتے ہو یہ وہ دیوانے ہیں جو امیر المجاہدین کے ملنگ ہیں یہ وہ دیوانے ہیں جو امیرِ آلِ سنت کے ماننے چاہنے والے ہیں یہ وہ دیوانے ہیں جو محرِ علی کے غلام ہیں احمد رضا کے ماننے والے ہیں انہیں اللہ کی عزت ایسا یار ہمیں بھی اچھا لگتا ہے لیکن ساری شہ پیسہ ہی نہیں ہوتی ایمان بڑی شہ ہے ساری شہ دولت ہی نہیں ہوتی عقیدہ بڑی شہ ہے ہمیں تم سہنِ حرم میں لے جاؤ کعبے میں غلافِ کعبہ ہاتھ میں غلافِ کعبہ پکڑا دو سر پہ قرآن رکھو عقیدہ یہی رکھیں گے محمد بے مصر ہے محمد لا جواب ہے آقا جیسا کوئی نہیں ہے اور یہی عقیدہ ہے ہمارا سراط الذین آنامت آلیہم میں بھی قرآن کی تفزیر مفسر بھی قرآن مفسر بھی قرآن فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ آنامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ آنامت آلیہم کی ہم زمین میں سب سے پہلی ذات ہی آمنہ کا لال نگر آرہا ہے پھر دیوانے نے پوچھا ابھی تو کہا کہ رب کے علاوہ کسی کو نہیں بولانا کیوں یہاں پہ پھر نبی کی راستے پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے کیوں علی کے راستے پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے چلو قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں مسجدوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے ان کے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے اب یہ بچے قرآن والے میں جہاں سے بولا آپ نے مجھے بتانا ہے قرآن پڑھا رہے ہو اور یہ قیدہ رکھا رہے ہو کہ رب کے علاوہ کسی کو بھی مسجد میں نہیں پکارنا پھر قرآن میں ایک نہیں سارے نبیوں کے نام کیوں لیے گئے ہیں کیوں کہا گیا وَدْقُرْفِ الْكِتَابِ مَرْيَم کیوں کہا گیا وَدْقُرْفِ الْكِتَابِ عِبْرَاہِم ہر ہر آیت میں تمہارے گربانوں کو پکڑ کے کہیں گے خیر اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے بتاؤ ابراہیم اللہ تو نہیں ہے مریم اللہ تو نہیں ہے عیسی اللہ تو نہیں ہے موسی اللہ تو نہیں ہے عدریس اللہ تو نہیں ہے قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ تو نہیں ہے پھر ماننا پڑھے گا رب اور رب کے علاوہ کا جو مفہوم سننی سمجھے ہیں تم نہیں سمجھے ہو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں قرآن کی یہ ساری باتیں قرآن کی یہ ساری آیتیں پڑھ پڑھ کے بتایا جا رہا ہے یہی توحید بھی ہے یہی رسالت مصطفیٰ بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت عدب کتنا ضروری ہے اس لیے بھی کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک فطرت ہے انسان کو کوئی شہ مل جائے تو بہت کام احسا ہوتا ہے پھر وہ سنبھال نہیں پاتا اس لیے بھی یہ موضوع رکھا کہ ماشاءاللہ جو بچے حافظ بنے ہیں ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا ابھی بہت کچھ رہتا ہے ابھی آغاز ہوا ہے عدب کتنا ضروری ہے توجہ رکھئے گا ہم نے تو دیکھا ہے توجہ رکھئے گا